دوستو نمشکار آج میں آپ کو بتانے والا ہوں گھر کا مکھے دروازہ کس رنگ کا ہونا چاہیئے اور کون سی دشاں میں ہونا چاہیئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں دوستو باستو ساستر کے انوسار گھر میں موجود ہر چیز کا پرباب آپ کی زندگی پر پڑتا ہے جانکاروں کی مانے تو گھر کا مکھے دروازہ کافی مہت پون ہوتا ہے یہ صرف اندر آنے کا راستہ ہی نہیں ہوتا بلکہ ارجہ کا راستہ بھی ہوتا ہے اگر گھر کے مکھے دروازے میں باستو دوست ہو تو پریبار کو آرثک اور مانسک سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہی جس گھر میں باستو دوست نہیں ہوتا ان کے گھر میں سکھ سمردی اور ردی سدھی کا باس ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں گھر کا دروازہ کس دشاں میں ہونا چاہیئے نمبر ایک باستو ساست کے انوصار گھر کے مکھے دروازے کو گرہ مکھے کہا جاتا ہے گھر کا مکھے دروازہ ہمیشہ اتر پورو یا پھر دچھل پورو میں ہونا چاہیئے ایسا کرنے سے گھر میں ہمیشہ سکھ سمردی بنی رہتی ہے نمبر دو گھر کا مکھے دروازہ ہمیشہ سائٹ میں ہونا چاہیئے یہ کبھی بھی مکان کے بیچ میں نہیں بنانا چاہیئے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جن گھروں کے دروازے بیچہ بیچ میں ہوتے ہیں وہاں آردھک پریشانی ہمیشہ بنی رہتی ہے نمبر تین گھر کا مکھے دروازہ ہمیشہ اندر کی اور کھلنے والا ہونا چاہیئے دیان رکھیں کہ دروازے سے کسی بھی طرح کی کوئی آواز نہیں آنی چاہیئے کیونکہ یہ دردتہ کی نشانی ہوتی ہے نمبر چار ہمیشہ دیان رکھیں کہ گھر کے مکھے دروازے کے سامنے کوئی پیر دیوار یا پھر کھمبا نہیں ہونا چاہیئے کیونکہ ان کی چھایا گھر پر اصوب پر بھاپ ڈالتی ہے نمبر پانچ گھر کے مکھے دروازے کی چونہائی اس کی اونچائی سے آدھی ہونی چاہیئے مین گیٹ کے سامنے کبھی شنیاں نہیں بننی چاہیئے کیونکہ یہ اصوب مانی جاتی ہیں نمبر چھے گھر کا مکھے گیٹ ہمیشہ بڑا ہونا چاہیئے کیونکہ بڑے دروازے کی وشالتہ لوگوں کو بڑی اور کھلی سوچ سے جوڑتی ہے کہا جاتا ہے کی ایسے دروازے شیر کے مکھ کے سمان بھبے ہوتے ہیں اور ان کی چرچہ سب جگہ ہوتی ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں ماتا لکشمی صدیو آپ کے گھر میں اپنا بارس بنا لیں تو کمنٹ باکس میں لکھیں جائے ماں لکشمی اور ماں کے لیے ویڈیو کو ایک لائک جرور دیں دھنیواد